ہلو لیڈیز اینڈرمین نمشتہ ساسکال سلام درست زمد کبور دوستو آج میں ایک ایسے پلانٹ کے کمبست عوستہ کمبست ریکشن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک عام انسان کی زندگی میں بہت بڑا رول رکھتے ہیں حالکہ یہ پلانٹ ہی ایسے پلانٹ ہے جس کو ہم دھرما کارک پلانٹ پلیں گے آپ نے سمجھ کے چلے گی آپ کے کرموں کے پلانٹ آپ کے کرموں کا فل دیکھنے والے آپ کے کرموں کے حساب سے آپ کو فل دینے والے اس گرہ کا نام ہے شنی شنی کو ہم دھرما کارک پلانٹ بولتے ہیں اور سن کو ہم آتما کارکا پلانٹ بولتے ہیں ان دونوں پلانٹس کا جب بھی کنجیکشن ہوتا ہے تو جو دھرما کارک پلانٹ ہے شنی وہ کمبست ہو جاتے ہیں کوئی پلانٹ کیسے کمبست ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو یہ بتاؤں گا دیکھیں اگر کوئی بھی پلینٹ سورے کے گھیرے کے سات سے دس ڈگری کے پاس آ جائے تو وہ کمبست ہو جاتا ہے کمبست means Saturn is going to combust from 12th February 2024 to 18th March 2024 and the combust means Saturn is going to powerless شنی اپنی جو powers ہیں وہ ان کی powers اس سب میں کام نہیں کریں گی کیونکہ شنی سورے کے ساتھ تم راکشن میلٹی میں ہوں گے ڈگری کری 12 فروری سے لے کر 18 March کے بیچ میں ڈگری کری نیرس کنجکشن ہوگا کیونکہ شنی مند گتی سے چلنے والے پلینٹ ہیں تو یہ تقریباً مور دن 30 دیس سے بھی جادہ کائم کے لیے کمبست ہو رہے ہیں حالکہ کئی پلینٹ جیسے جو پیٹر ہیں 20 دن 15 دن 25 دن 18 دن 22 دن کے لیے یا مرکری پانچ دن سات دن یا نو دن کے لیے یا بارہ دن کے لیے پندرہ دن کے لیے کمبست ہوتے ہیں لیکن شنی سال میں ایک ہی بار کمبست ہوتے ہیں کیونکہ شنی کی چال بہت دھیمی ہے شنی بہت دھیمی اور وسطہ میں ٹرانڈک میں موف کرتے ہیں سب سے زیادہ سلو مووینڈ پلینٹ ہی شنی دیو ہے اور یہ اپنی کمبست پوزیشن تقریباً 34-34 دنوں تک ہی رہے گی ان کی یئر 24 میں جیسے کہ آپ سب کو پتائے کہ شنی جو ہیں کمب راشی اپنی خود کی راشی میں گوچر کر رہے ہیں اور تینا فروری سے وہاں پر سورے بھی گوچر کریں گے 15 مارچ تک لیکن ایک دن پہلے ہی بارہ فروری کو ہی شنی جو ہے وہ کمبست ہوتا میں چلے گائیں گے 18 مارچ تک اب دیکھیں جن لوگوں کے اوپر شنی کی 19 سال کی مادشاہ چل رہی ہے یا انتوشاہ چل رہی ہے ان کے اوپر یہ جو کمبست شنی ہو رہے ہیں بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالنے والے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات جن لوگوں کے برچارٹ میں شنی بائے برٹ ہی کمبست ہیں ان کے لیے ٹائم شبتہ لے کر آئے گا ان کے لیے ٹائم کافی چیزیں ان کی زندگی میں بہتر ہو جائیں گی لیکن اگر کسی کے برچارٹ میں بائے برٹ شنی کمبست نہیں ہیں رائز ہے یعنی کہ شنی ادھے ہیں اور یہ پیرڈ میں وہ کمبست ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے کچھ سٹرگل ٹینشن آپ کی بڑے گی تو سب سے پہلے پر اپنے ویگرز کو یہ بتاؤں گا کہ میری پرڈکشنز آپ کے سینڈنس کے بیس پر ہیں آپ کے سن سائن یا آپ کے مون سائن سے میری پرڈکشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اور صرف اپنے لگن راشی ہیں سینڈنس سائن کو اپنے مائن میں رکھیں میرے ویڈیو کو سنیں you will definitely get some information related to سیٹن کمبست in اکویریس سائن in 2024 اب بات کرتے ہیں سنگل ایڈن کے لیے دیکھیں سنگل ایڈن آپ کے لیے سکس ہاؤس اور سیون ہاؤس کی جو لارڈشپ ہے وہ شنی کے پاس ہے سیون ہاؤس میں ہی شنی کمبست ہونے جا رہے ہیں آپ کے سپاؤس کی ہیلتھ میٹھ اور کنسرن رہے گی ڈیلی انکم آپ کی افیکٹی رہے گی 12 فیب 2024 سے 18 مارچ 2024 تک کا پیرد you will face lot of complications you are not in a comfort zone you are trying to perform your best but you are failed to getting results you need to be careful about your own health you need to be careful about your spouse health this whole time create lot of unpleasant situation you will be a part of any problem any struggle or any hurdles your struggle will rise and your hard work are not convoyed in sweet success this whole time you become very lazy and your health will be matter of concern اگر آپ کا سنگل اینڈن ہے آپ کے اندر بہت زیادہ lazی نس آجائے گی اور آپ کی health matter of concern رہے گی spouse کے ساتھ business partner کے ساتھ آپ کی تو تو میں میں ہوگی آپ کے جو competitors ہوں گے وہ آپ کے اوپر حاوی ہوں گے آپ کے جو ہم بول چکتے ہیں competitors کے علاوہ تو دشمن ہوں گے وہ آپ کے اوپر حاوی ہوں گے ہو سکتا ہے تو گب تشترو آپ کو کوئی رقصان پجھانے کی کوشش کرے آپ jobless تک ہو سکتے ہیں income کو لے کے problem آ سکتی ہے یہ سارا time آپ کے لئے hurdles لے کر آ رہا ہے mental stress لے کر آ رہا ہے tension anxiety میں آپ رہیں گے گھر کا ماحول زیادہ اچھا نہ ہوگا کرج لینے کی استثیت ہی من چکتی ہے کرجہ آپ لیں گے کچھ health issues آپ کے arise ہوں گے so you be careful صرف ایک چیز اچھی یہ ہے کہ اس درمیان سورے کی ساتھتی دشتری آپ کے لگن پہ ہے اگر شنی negative energy دے رہے ہیں تو سورے آپ کو positive energy دیتے جائیں گے جس وجہ سے جیادہ negativity آپ کو پرشان نہیں کرے گی پھر بھی آپ کو بہت careful ہوگے چلنے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں ورگو سیننس کی دیکھیں آپ کے لئے 5th house اور 6th house کی lot ship ہے شنی کے پاس اور 6th house میں شنی کمبست ہونے جا رہے ہیں 12th February سے لے کر 18th March 2024 دیکھیں سمیں آپ jobless ہو سکتے ہیں کرجہ لینے کی استثیتیہ آ سکتی ہے health آپ کی matter of concern رہے گی من اطاولہ بیچائیں پرشان رہے گا اور خاص کر کہ کوئی گبت شطر آپ کا نقصان پھر جا سکتا ہے آپ کے employer کے ساتھ آپ کے رشتے اچھے نہ ہوں گے آپ کے boss کے سینئر کے ساتھ آپ کے رشتے اچھے نہ ہوں گے سارا time آپ کو بہت careful alert ہوکے چلنا ہے this whole time create lot of unbellished situation you will be apart of any problem you will be apart of any stress you need to be careful ورگ اس سنوے کوئی جوا سکتا لاتنی میں انویسمنٹ نہ کریں سٹاپ مارکٹ میں انویسمنٹ نہ کریں رسک بلکل نہ یہ time شنی کا کمبر سکھونا آپ کے لیے بہت زیادہ اتھپیڑتا لے کر آسکتا ہے یہ health ڈیزیز لے کر آسکتا ہے یہ کسی قسم کبھی کچھ ایسا پرابلم آپ کے ساتھ رہے گا جیسے بہت جیسے آپ کا بیچ ایم رہے گا اور آپ کو اس طرح پاسٹیو ریزرٹس نہیں ملنے جیسے ملنے چاہیے سو شکر خور مائن شکر ویڈیو ویڈیو ایم پیل فی ایم فی